نمشکار ابھی لاشاس کک سپوٹ این لائف اسٹائل میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پنیر بٹر مسالہ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بٹر پنیر مسالہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اب آپ گھر پر بھی ریسٹورنٹ اسٹائل یہ سبزی گھر پر بنا سکتے ہیں جب بھی ہم ہوتل جاتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی سبزی آرڈر کرنے ہوتی ہے تو پنیر بٹر مسالہ ہی سب کے زبان پر آتی ہے یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھئے آپ گھر پر بھی ایک دم ہوتل سٹائل بٹری گریوی کے ساتھ یہ پنیر بٹر مسالہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی تھی گریوی ہے فرینڈز اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہے ایک دم ہوتل اسٹائل آپ اس ریسیپی سے ضرور ٹرائی کریں ایک کڑھائی میں ہم دو کپ پانی گرم کریں گے اور اس میں یہ کھڑے مسالے ڈالیں گے جس میں ہم نے بارہ سے پندرہ لہسن لیے ہیں چار پانچ چھوٹے ٹکڑے ادرک کے لیے ہیں کالی مرچ لیے ہیں پانچ چھے دو چھوٹی ہری الائچی لیے ہیں اور ایک بڑی الائچی لیے ہیں دالچینی لیے ایک ٹکڑا تیج پتہ لیا ہے اور اس میں لونگ بھی ڈالی ہیں یہ ہم نے کاجو ڈال دیئے کاجو ہم نے کری بارہ سے پندرہ ڈالے ہیں اور دو پیاز کو کٹ کے ڈال دیا ہے چار ٹماتر کٹے ہوئے ڈالے ہیں اور ڈھک کر کے اس کو پکنے دیں گے آج کو میڈیا بھی رکھیں گے اور ساری چیزیں میں گلانی ہے ڈالے ہیں اب یہ ٹماتر اچھے سے پکا نہیں اس لئے پھر سے ایک بار ڈھک دیں گے اور پھر دیکھیں گے اب پیاز اور ٹماتر اچھے سے گلچ رکھا ہے یہ دیکھیں میش ہو رہا ہے ہمیں اس کو خوب اچھے سے کھولا لینا ہے کاجو اور ساری کھڑے مسالے آج بند کر کے اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد جو تیج پتہ ہے ان کے پتے نکال لیں گے اور بھڑی الائچی کا چھلکا ہے وہ نکال لیں گے ہم نے نکال چلک کر دیا اور اسے پیسیں گے اس کو پیسیں گے اور ہمیں ایک دم باریک پیسٹ بنانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب اس پیسٹ کو ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے اور اس پیسٹ کو ہم کسی بھی چھنڈی سے اسے چھانیں گے جس سے جو کھڑے مسالے ہیں اور تماتر کے بیجیں ہیں ان کا چھلکا ہے کھڑے مسالوں کا جو ریشہ ہے وہ سارا نکل جائے گا تو اس طریقے سے نیچے ایک دم پلین گریوی تیار ہو جائے گی جس میں کسی بھی طریقے کے چھلکے ریشے نہیں ہیں ایک دم سموتھ گریوی تیار ہوگی یہ دیکھئے اور اسے ہم فیک دیں گے اور یہ ہماری گریوی تیار ہو گئی ہے اسے ہم کسی بھی ڈونگے میں نکال لیں گے یہ دیکھئے ایک دم سموتھ گریوی ہے یہ اسے ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے اب ڈونگے میں نکال کر اس کو الگ رکھ دیں گے اب پنیر کے ہم پیسز کریں گے پنیر کے ہم کو بڑے بڑے پیسز کرنے ہیں یہ ہم نے قریب چار سو گرام پنیر لیا ہے اور اس طریقے سے اس کے بڑے بڑے پیسز کریں گے پنیر کے ٹکڑے آپ اپنی پسند کے انسار چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس سائز کے پنیر کٹ کیا ہے اب انہیں ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے اب اس پہائی میں ہم دو بڑے چمچ بٹر ملٹ کریں گے اور اس میں ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے اور جو ہم نے گریوی چھانی ہے وہ پوری اس میں ملا لیں گے اور کڑھائی میں ڈال کر کے اس کو لگاتار ہلائیں گے کاجو ایک دم باریک پسا ہوا ہے ایک دم اس کی گریوی گاڑ ہی رہتی ہے یہ دیکھئے دھیرے دھیرے وہ گاڑھا ہونے لگتا ہے اب ہم اس میں کوئی مسائلے ملانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس سے لگاتار ہلاتے رہیں آج میڈیا میں ہی رکھیں گے ملانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ہم یہ لال مرچی پاودر ملائیں گے آدھا چمچ اور نمک سواد کے انسار ملائیں گے آدھا چمچ ہم نے چینی ملائی ہے یہ بلکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں اور بہت تھوڑا سا ہرہ دھنیاں یہ دیکھئے فرینڈز اب پنیر ڈالیں گے اور پھر سے ایک بار اسے چلائیں گے یہ دیکھئے سبزی کا کلر کتنا سندھر آیا ہے گریوی بہت ہی ٹھیک ہو رہی ہے آج کو میڈیا میں ہی رکھیں گے اور تھوڑا سا کسوری میتھی ہاتھ میں کرش کر کے ڈال دیں گے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے کسوری میتھی ڈالنے سے سبزی کا سواد ہی بلکل بڑھ جاتا ہے اور ایک بار پھر سے ہلائیں گے اور اب ہم لیں گے کریم یہ ہم نے فریش کریم لی ہے قریب چار سے پانچ چمچ ہم کریم ملائیں گے فریش کریم ڈالنے سے گریوی میں تھکنس تو آتی ہے اور ٹیس بھی بڑھ جاتا ہے اور فریش کریم ڈال کر بھی پھر سے ایک بار مکس کریں گے پوری سبزی میں سب کو ہلائیں گے یہ دیکھئے گریوی اگدم گاڑھی ہوتی جا رہی ہے اگدم سموث گریوی ہے یہ کیونکہ اس میں ایک بھی ریشہ نہیں ہے اور کریم کا جو فلیور ہے بہت اچھا لگتا ہے اور سبزیہ کلر بھی بہت ہی سندر آیا ہے اسے لگاتار ہلائیں اور آج بند کر دیں گے اور آپ کسی بھی ڈونگے میں یا باول میں سرب کریں گے اور اوپر سے ہرہ دھنیا چھڑک دیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری پنیر بٹر مسالہ سبزی تیار ہے اگدم ریسٹورنٹ سٹائل یہ سبزی بنی ہوئی ہے آپ اس ریسپی سے پنیر بٹر مسالہ ضرور بنائیے گا اور فرنس کومنٹ باکس سے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کریں یہ دیکھئے فرنس کتنی اچھی گریوی ہے اگدم مکھنی گریوی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سواد بہت ہی اچھا ہے آپ ایک بار یہ ریسپی بنائیں گے تو گھر میں سبزی کی ڈیمانڈ ضرور ہوگی thank you friends thank you for watching bye bye